بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام رہے کا میرا نام موسی نکفی ہے اور میرے آج آپ کو میں کبوتر دکھانے لگا ہوں اپنے بریڈنگ سیٹ اپ سے یہ پیور ویشی کبوتر ہے اور اس کا یہ میرا بریڈر کبوتر ہے اور اچانک اس کا جو ہے یہ گلہ بھی ادھر سے سوجا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس کو گلے میں زہر باد ہو گیا تھا اور یہ ابھی تک یہ دیکھیں ایسے یہ باہر کی طرف کو نکلا ہوا ہے اتنا زبردہ شدید زہر باد ہوا ہے کہ اس کی ساری ادھر سے شروع ہو کے یہ حلق کے پاس سے تو یہ کافی نیچے تک جا رہا تھا یہ پورے کی پوری جو ہے ادھر تک کہا رہا تھا اس کا گلہ پورا جو ہے وہ اس میں یہ زہر باد ہو گیا تو یہ اچانک جو ہے نا سوست ہوا کمزور ہوا تو اس کا پتہ نہیں چل سکتا ساتھ ساتھ آپ کو اس کا شوق بھی کرواتے ہیں اس کی پھر ٹریٹمنٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب بچ گیا الحمدللہ اس نے دانا بھی کھانا شروع کر دیا کیونکہ اندر روشنی کم میں اس لیے میں آپ کو باہر لے کے آ رہا ہوں کہ اس کی آنکھیں پہلے دکھائیں یہ کیسی زبردست زرے دار اس کی آنکھیں نیلی آنکھیں یہ دیکھیں بلکل نیلی آنکھ ہے یہ اور یہ ویشی جسے میں کہتا ہوں نا جی کہ میرا یہ ہنڈر پرسنٹ ویشی ہے یہ وہ کبوتتا رہا ہے اور اللہ تعالی نے اسے دوسری زندگی دے دیا اس کی وہ جو دوست نئے ہیں جنہوں نے پہلے ویشی ویشیوں کا شوق نہیں کیا وہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چونچ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں آنکھوں کے ذرات دیکھیں چونچ کا رنگ دیکھیں یہ آپ کو سیدھی دکھاتے ہیں یہ آنکھ یہ یہ دیکھیں اس کا آنکھوں کے اندر رنگ دیکھیں ذرات دیکھیں کیونکہ اب ہو گئی ہے شام روشنی کام ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں پیور ویشی ہیں اس کی وہ چونچ کا رنگ دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں اس کی پلکیں دیکھیں اس کے نتھنے دیکھیں کیسی سفیدی ہے اور یہ سفیدی جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی یہ اپنا گھر آرام سے ڈونڈ لیتے ہیں یہ اسی میں سنسر ہوتے ہیں جو نظام ہے گھر ڈونڈنے کا فضاء میں جب یہ بہت اوپر چل جاتا ہے تو انہی سنسر کی مدد سے یا دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ سونگ کے آ جاتا ہے جو دیسی سازہ کرام ہیں جو پرانے وہ کہتے ہیں جی سونگ کے آتا ہے لیکن جو جدید تحقیق ہے گھرے کہتے ہیں کہ یہ سنسر ہوتے ہیں ادھر سے سمت کا تحیون کر لیتا ہے کبوتر اپنی پہ چان رکھتا ہے اور واپس پہنچتا ہے دور دراز سے جو ایک ایک ہزار کلومیٹر سے ہومر آتے ہیں کبوتر اپنے گھر وہ اسی ان کے نتنے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس سے سفیدی بھی ان میں زیادہ ہوتی ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اس کی سفیدی دیکھیں کتنی ہے اور یہ واپس ہی ان کی کمال ہے اور یہ بیمار ہونے کی وجہ سے دیکھیں اس کی یہ ہڈی بھی نکلا ہے یہ بالکل یہ سوک گیا تھا اب اس نے یہ بالکل جو ہے نا سوک گیا تھا زبردست اس کی ہڈی بھی زبردست ہے یہ دیکھیں اس کے پنجے بھی خوشک ہیں پکے پنجے جامنی پنجے ہیں اب باہر آگئے ہیں ادھر یہ آپ کو شوق کرواتے ہیں یہ دیکھیں دم اس کی کیسی زبردست ہے یہ ادھر تک آئی ہے پورے کور کیا ہوئے اور یہ دیکھیں بالکل سوک گیا تھا اس کی یہ اگر گوشت دیکھیں یہ بھی نیلا ہو چکا اس کا یہ بھی نیلا نہیں ہونا چاہیے اب تو خیر تھوڑا آسا یہ سرخی پکڑ گیا ہے نیلا ہٹ میں آ گیا تھا یہ جب بھی آپ دیکھیں نا اٹھا آ کے یہ گوشت اور یہ غلابی ہونا چاہیے جس طرح وہ صحت مند گوشت کی یہ نشان نہیں ہوتی ہے لیکن بیماری کے وجہ سے الکاس آئی ہے جو دارک کلر میں آ گیا اس کا کلر خراب ہو گیا تھا اب آپ کو جی اس کے پروں کا بھی شوق کرواتے ہیں یہ جس کے پر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرا ویشی کبوتر ہے اس کے یہ پر دیکھیں یہ دیکھیں جی پر اس دیکھیں جس طرح کا یہ کندہ ہے نا اس کی تریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بالکل نظر آ رہا ہے یہ میں نے پورا کھلا ہو گیا پر نظر آ رہا ہے اس وقت شدید کمزوری کی آلت میں بیماری تو خیر اس کی اب ختم ہونا شروع ہو گئی دانہ بھی یہ اٹھا رہا ہے اور یہ اس کے اب یہ ہوش و آواز بھی قائم ہے پہلے تو اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا یہ چکر جس طرح ہوتا ہے نا کمزوری کی وجہ سے آ رہے ہوتے تھے جھومرہ ہوتا تھا اس کو دو تین دن خود فیڈ کروانا پڑا ہے سرین سے آگے پائپ لگا کے اس سے تو یہ بہت لمبی پرواز ہیں یہ اصل میں قدیم نسل ہے یہ پرانی یہ دھوم بھی دیکھیں یہ دیکھیں دھوم یہ اس کی دھوم ہے یہ ایک سنگل پتے کی دھوم ہے اس کی آنکھ اس کی دکھا چکے ہیں آپ کو یہ دوسرا دیکھیں پارس کا یہ یہ دیکھیں اس کے یہ دیکھیں آخری پار دیکھیں تینوں کے تینوں اس کے کیسے کھولے ہیں تو برابر آگئے ہیں اس کو سازہ کرام بڑا پسند کرتے ہیں سینئر سازہ کرام یہ دیکھیں یہ بڑی قدیم نسل ہے علامہ محمد اقبال بھی اس نسل کو پسند کرتے رہے ہیں اس وقت ان کا نام بینزیر قبوتر ہوتا تھا آج سے سو سال اگر پیچھے چلے جائیں تو اس کے بعد انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شاید پچاس سال ساٹھ سال پہلے اس کو ویشی قبوتر کا کتاب ملا یہ معاف کیجئے گا استاد جیجو خٹیک اور استاد نوردین بدو وہ اس وقت پارٹیشن سے پہلے جا کے کسی شہر سے لے کے آئے تھے جو اب انڈیا میں ہیں تو وہ یہاں پہ پھر جب یہ اڑے انہوں نے پرفارمس دی تو اس کا ان کا نام پھر ویشی رکھا گیا اور ویشی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اسے گرمی سردی کی پرواہ نہیں ہے وہ ان چیزوں سے آرام سے سکون سے آری ہو جاتے ہیں انہوں نے وہ ان کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ پھر ویشی ہو جاتے ہیں اور اس کا نام بھی اسی لیے ویشی رکھا گیا کہ بہت زیادہ پرواز انہوں نے دی بڑی زبردست پروازیں دیں یہ دیکھیں بلکل یہ ایسے کھول رہو نا پار یہ گول چتری کی طرح کھول رہے ہیں بڑا گول گیڑا ان کا یہ جن کو بھی دیں ہیں اگر ان سے کوئی ہوتا ہے نا ڈار کے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کبوتر جب بھی آپ نے پکے کرنے ہو ان کو پہلے ڈار ختم کرنا چاہیے یہ بہت سے استاذ اکرام نے استاذ مہین نواز سمیت اور جتنے بھی استاذ اکرام وہ کہتے ہیں جب نئی چھت پہ کبوتر لے کے جاتے ہیں اس پہ ڈار ختم کرنے بس وہ ڈرے نا اس چھت پہ پھر وہ جاتا نہیں ہے اب یہ ان کے بچے میں بھی جو آئے ہیں اور وہ ڈار کے بچے نکل جاتے ہیں تو یہ دو دو تین تین بعد بھی دن بعد بھی ان کے بچے جو ہیں واپس آئے ہیں اس نسل کے اور اس نے میوس نہیں کیا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا علاج کیا ہے جی ایک تو ایک دیکھیں ایک تو میں نے سیرپ لیا دو قسم کے سیرپ لیے میں نے ایک ایرینیک سیرپ لیا اب میں بول رہا ہوں آپ اس مدد ملے گی ایرینیک سیرپ لیا ایک انٹا میزول سیرپ دو سیرپ لیے انہیں میں نے مکس کیا ہے وہ کسی گلاس میں ڈال کے دونوں شیشیاں انہیں چمچ سے لا کے دوبارہ وہ بوتلوں میں بھر لیا اسے میں نے اور اس کے بعد پھر ایک سیسی کی سرینج ملتی ہے جی بزار سے جس طرح انسولین لگانے کے لیے سرینج ہوتی ہیں بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایک سیسی کی سرینج ہے یہ بالکل اس کی سوئی اتر جاتی ہے یہ سوئی اتار کے پھینک دیتا ہوں میں اور یہ میں استعمال کرتا ہوں انہیں دعائی دینے کے لیے اس کے اوپر سے سوئی اتار کے پھینک دی ہے اور یہ ہے اس میں وہ دونوں سیرپ جو ہے ایری نیکو اور انٹا میزول دونوں میں بھر لیتا ہوں ایک سیسی کی یہ سرینج ہے ٹوٹل اور یہ پھر اس کا موں کھول کے یہاں سے سرینج اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ پھر اس طرح اس کو انجیکٹ کرنا ہے انجیکٹ کر کے تو وہ ایک میں میں نے خیار پہلے دن دو سیسی دے دیا تھا کیونکہ وہ بہت سوئیر اٹیک تھا اسے تو اس دن تو مجھے بچنا ہی نہیں تھا اگر پتہ نہ چلتا پھر اس کے بعد میں نے یہ سرینج پلا کے ایک سیسی اس کے بعد میں نے پھر اریتروسین سیرپ لیا تھا اور اس کو میں نے مکس نہیں کیا وہ خوشک پاودر کی شکل میں ہوتا ہے اسے خود تیار کرنا ہوتا ہے جب ہم لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے وہ بھی اس کا پاودر جو ہے میں نے اس کا موں کھول کے چھٹکی سے تھوڑا سا پاودر بھی گلے میں ڈال دیا تاکہ وہ جدر انفیکشن اڈریکٹ اس کے اوپر دوائی لگ جے جا کے اور وہ حضم ہو کے بھی بلڈ سرکولیشن میں بھی آجے اور اس ذریعے سے بھی انفیکشن ختم وہ اوپر بھی لگ جے اس کے وہ میں نے چھڑکا ہے اب یہ کبوتر نے دو دن اس کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑی اور تیسرے دن اس نے دانہ کھانا شروع کیا الکہ الکہ اب بھی اس کے پورٹ میں دانہ ہے اور یہ پیٹ بھر کے اس طرح نہیں کھا رہا لیکن یہ دانہ کھانا شروع ہو گیا اور الحمدللہ بچ گیا اب تھوڑا ٹائم لے گا جا بھی تاکہ اس کے گلے میں وہ پورا خوشک نہیں ہوگا لیکن اب یہ کم ہونا شروع ہو گیا سخت ہو گیا اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ڈیزالو ہو جائے گا یا اگر گلٹی رے بھی تو اب اس کی سرجری تو نہیں ہم کروا سکتے اب یہ دانہ کھاتا رہے بچے پا لے اگر تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ اس کا جو گلٹی ہے یہ زیر باز خوشک ہو رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ میں نے آپ کو ویشی کبوتر کا بھی شوق کروایا جی پیور ویشی کبوتر کا بھی اور اس کے ساتھ اس کا علاج بھی بتایا سمپل سا علاج ہے وہ ہوتا ہے نا دعائیاں بڑی بڑی مہنگی اس کی آتی ہیں اپورٹیڈ لیکن یہ عام سٹور سے ہر گلی محلے سے یہ جیدر میڈیکل سٹور ہے یہ ساری دعائیاں مل جاتی ہیں عرام سے اس کو اس طرح یوز کروائیں اور آپ بھی اگر کوئی پرندہ اس طرح مشکل میں ہے تو اس کا خود علاج کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ کو اور کوئی اچھے پرندے کا شوق کرواتے ہیں یہ اب تک کے لئے اللہ حافظ